تو ہلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اندر تو آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو کے اندر میں کچھ پریباس ہیں لے کر آیا ہوں آپ کے لئے جو آج آپ کے اگزام میں ڈائریکٹ پوچھ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی پریباس ہیں میں آپ کو سوٹ میں سمجھانے والا ہوں چھوٹا ہی ویڈیو رہنے والا ہے تو ان کو دیکھیں زیادہ پریباس ہیں اگر آپ نے میرا موڈل پیپر کریدہ ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ساری پریباس آئے وہ میں نے وہاں پہ دے رکھ کی ہے ٹھیک ہے انہی میں سے یہ پرسن اٹھائے گئے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے ان میں سے دیکھئے جو بھی آپ کے بیئے سیکنڈیئر والوں کے ریگولر والا اگزام ہوا تھا ان میں لوبینگ کی پریباس سب پوچھ جاتھ چکی ہے اور وہاں پہ دوید ساسن والا بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پرسن تو پوچھ جاتھ چکے مگر آپ یہ میں سمجھنا کہ یہ پرسن آنے والے نہیں ہیں یہی پرسن آپ کے آئیں گے یا تو پریباس آیا ان کے ویسیشتہ یا اس پر کچھ ملتا جلتا تو چلی ہم سمجھ لیتے ہیں ان کا پھٹا پھٹ سے تاکہ آپ کے ایکزام میں کچھ ہیلپ ہو سکے ویسے یہ ویڈیو لیٹ ہو گیا ہے مجھے تھوڑا پہلے ڈالنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں لیکن میں اس کے لئے آپ کے لئے تیہ دل سے معافی مانگتا ہوں ٹھیک ہے تو چلی اب بینہ کسی دریقے شروع کرتے ہیں تو تلنات مگراز نیتی کی پریباس ہم کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پوچھ جائے گی اور پکا پرسن ہے یہ تو انٹیٹ پرسن مان کے چلو تلنات مگراز نیتی کا پرسن پکائے گا تو تلنات مگراز نیتی کی ویسے تو ارث الگ ہوتا ہے پریباس الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ارث کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ویسے کے جو جتنے بھی سمجھدان ہیں جتنے بھی سرکار ہیں ان کی تلنا کر کے مطلب کچھ ادین کرتے ہیں اس کو ہم تلنات مگراز نیتی کیا سکتے ہیں تو اس پرکار وہ تلنات جو ہم ویسے کے سمجھدان سرکار کی کرتے ہیں اس کو ہم تلنات مگراز نیتی کیا سکتے ہیں مگر یہاں پر ارث نہیں پوچھا یہاں پر پریباس پوچھے ٹھیک ہے ارث پوچھے تو آپ کو ایسا لکھنا ہے پریباس آپ کو اس پرکار لکھنا ہے یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک نام ہے فریمین اس فریمین کا نام آپ کو لکھ لینا ہے تاکہ آپ کا نمبر کے چانس زیادہ بڑھ جائے زیادہ نمبر آ جائے تو فریمین کے نصار دیکھیں کیا پریباس آئے پریباس آئے وہی سیم سے ملدے جلتی ہے تو دیکھیں سرکاروں کے بیوید پرکاروں اور کئی راجنیتی جو سنستائیں ہوتی ہیں ان کا تلنات مک ادین یا پھر ان کا وشلیشن کر تلنات مک راجنیتی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی پریباسہ ہوگی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پریباسہ رٹکے رکھ لینا یعنی کی یعنی کی جو بیوید پرکار کی سرکاریں ہوتی ہیں کئی راجنیتی سنستائیں ہوتی ہیں ان کا ہم تلنا کر کے دیکھتے ہیں ان کا وشلیشن کرتے ہیں اس کو ہم تلنات مک راجنیتی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا میتوے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تو پوچھا ہی جائے گا میتوے اور اس کا جو پرکرتی وہ دیکھیں پرکرتی تو اس میں دو ہی پرکار کی پرکرتی پائی جاتی ہے ایک تو یہ جو لمبات مک تلنا ہوتی ہے یہ تلنات مک راجنیتی اور دوسرا یہ امورانتی تلنا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ کو یاد رہ جائے گا دو پوچھا ہے میتوے میں سوری پرکرتی میں پھر میتوے دیکھئے اس سے ویبین پرکار کی جو راجنیتی سرکار اور سنستائیں ہوتی ہے ان کی پرکرتی کا ہم ادھیان کر سکتے ہیں اور وشلیشن کیا جا سکتا ہے یعنی کی بھئی کونسی سرکار کتنا کیا پاور ہے کونسی پاور میں زیادہ ہے کونسی پاور میں کم ہے کیا سکتیاں ہیں کونسی جو اس کا راجنیتک سنگرٹن کیا ہے وہ ساری چیزیں ہم ان سے سمجھ سکتے ہیں تلنات مک رانیتی سے ٹھیک ہے جیسے بھی آپ سے پوچھ لے کہ وشلیشن میں سب سے زیادہ پاورپول کونسا دیس ہے تو اس کے حساب سے ہم مطلب کونسا دیس کا جو ہے راشترپتی ہے پردان مزید تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا راشترپتی سب سے زیادہ پاورپول ہے تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سکتی ہے تو یہ ہم کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ ہم نے تلنات مک تلنا کی ہے ہر دیسے جیسے بھارت سے تلنا کی پھر بریٹین سے تلنا کی الگ الگ دیسے تلنا کی تو ہم یہ پتا چلا ہے تو ٹھیک ہے اس پرکار آپ کو یہ پیج ٹیلیگرام پر ابھی اپلوڈ ہوا مل جائے گا وہاں سے بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے پھر آگے دیکھیں لوبینگ کی پریباس آئی ہے لوبینگ بھی امریکہ سے ہی س سوری جو ابھی سیکنڈ ڈیئر کا جو ریگولر والا اگزام ہوتا ہے لگ بگ تو لگ بگ ابھی بیس دن ہوئے ہوں گے تو اس میں یہ لوبینگ والا ڈائریکٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں لوبینگ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جو کانگریس کے سدشی ہوتے ہیں ان پر کچھ لوگ یا پھر کچھ جو سنستائی ہوتی ہے کچھ پارٹی جو ہوتی ہیں کچھ سنگٹن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں جو وہاں پر سینیٹ ہوتا ہے امریکہ کے اندر ان کے سدشی پر آپ کہہ سکتے ہیں منتریوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے دباؤ کیوں ڈالتے ہیں تاکہ وہ اپنے من مطابعت کانون بنوا سکے پارت کروا سکتے ہیں تو اس کو دباؤ ڈالا جاتا ہے اس پرکار کی جو چیز ہوتی ہے اس کو لوبینگ آ جاتا ہے امریکہ کے اندر ٹھیک ہے تو یہ لوبینگ ہوتا ہے پھر ایک ہوتا ہے چین کا جو پولٹ بیورو ٹھیک ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو لوبینگ پوچھا جا جا گیا ہے مطلب پوچھا جا چکا ہے تو اب آپ پولٹ بیورو 100% رٹ رکھ لینا تو یہ چین سے سمجھ دیتے ہیں تو چین کی جو سامیوازی ڈال ہے کمیونسٹ پارٹی ہے جو اس کو مطلب سنچالت کرتا ہے یا ان کو جو سنگٹ کرتا ہے اس کو منیز کرتا ہے وہ ایک ڈال ہوتا ہے یا سستہ ہوتی ہے پولٹ بیورو جیسے بھارت کے اندر میں آپ کو اچھے سی ایک جامپل سمجھا ہوں تو آر ایس 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 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بیجی پی کا جو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو سنچالت کرتا ہے اس کو ایک جوٹ کرتا ہے یا پھر بیجی پ اس کی کہنے پر چلتی ہے تو اسی پرکار اگر آپ بھارت میں آر ایس ایس سمجھ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ پولٹ بیورو سمجھ سکتے ہیں چین کے اندر ٹھیک ہے تو چین میں جو کمیونسٹ پارٹی کو سوری چین کے کمیونسٹ پارٹی کو جو منس کرتے ہیں وہ پولٹ بیورو کہلاتے ہیں یہ ایک سنگٹھن ہے ٹھیک ہے سنسطہ ہے پھر بہت زیادہ ایمپورٹنٹ پرسن ہے راج مکوٹ ٹھیک ہے تو یہ راج مکوٹ سب دیکھ کر جو ہمار دماغ میں یہ آتا ہے کہ راج کئی آپ پھینکنے کے چکر میں ایسا نہ پھینکیا جائیں کہ راجہ کا مکوٹ ہوتا ہے جو سونے چاندی کا بناغ ہوتا ہے ٹھیک ہے بجائے کر رہا ہوں تو اب آپ سمجھ گئے کہ پھر ایک پریباس اور آتی ہے فیلیب شٹرنگ ٹھیک ہے ویسے یہ کبھی پوچھی تو نہیں گئی مگر ہو سکتا ہے پوچھ لے اس بار یہ کبھی اگزام میں پوچھی نہیں گئی ہے پھر بھی آپ دیکھ کے چلے جانے تو کئی سینیٹروں یعنی منتریوں دوارہ بار بار بھاشن دینا جس سے وید ہے ویدیک ب sekali سے بن جاتا ہے یعنی کی جو کئی منتری ہوتے ہیں وہ سنسد میں ہمارو باہرد کی بات نہیں ہو رہی یہ باہر ویدے شان کی بات ہو رہیی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم ویدیش سواbear Mig دینہ ہی پڑ رہے ہیں تو وہاں پہ کئی جو سنسد منتری ہوتے ہیں وہ کیا کرتے بار بار براسن دیتے ہیں جو بھی کوئی ویدیک مالے سنسد میں پیس ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس پر وہ ابھی پاس نہیں ہوا ہے تو منتری اسے ویدیک سے زماندید بار بار باشن دیتے ہیں بار بار باشن دیتے ہیں تو وہ ویدیک جب تک مطلب پارت نہ ہو جائے ایک نہ بن جائے یا دینیم نہ بن جائے تو اس کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں فلیب شٹرنگ وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پریباس آئی تھی پرسٹ پیپر سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے تو پرسٹ پیپر میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ پریباس آئی تھی تھا تو ٹھیک ہے اب ہم سیکنڈ پیپر کی تو تین بہت زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ مطلب پوچھ جائے گی ان میں سے یہ تینوں ہی ایمپورٹنٹ ہے سیکنڈ پیپر کے لئے ٹھیک ہے دیکھیں چلے جانا دوید ساسن کیا ہوتا ہے دوید ساسن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ 1919 کے دینیم میں مطلب آیا ہوتا ہے اور یہ 1919 کا دینیم ہی آپ کو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پوچھت جائے گا ٹھیک ہے موڈل بیپر میں دے رکھا ہے اگر آپ نے کھریدا ہے تو آپ کو پتا ہوگا 1919 اور 1935 دونوں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے تو دوید ساسن کا مطلب یہ ہوتا ہے دو پرگار کا ساسن جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے اوپر بھی دوید ساسن لاغو ہے کیسے ہم مہالی جو راجتان میں رہتے ہیں تو ہمارے اوپر بھائی راجتان سرکارگاہ بھی کنٹرول ہے اور بھارہ سرکارگاہ بھی کنٹرول ہے یعنی کی دو سرکاروں کا سنچالن ہوتا ہے تو اسی برکار اسی ہم دوید ساسن کہہ سکتے ہیں تو جب 1919 کا دینیم لائے گیا تھا تو بھی یہ دوید ساسن کی جو ہے پرتا چالو کی گئی تھی بھائی جو ریاستہ تھی راجتان کی جتنے بھی دیش پر کی تو ان میں ایک تو راجہ کا مطلب ساسن تھا اور پلس انگریج بھی وہاں پر ساسن کر سکتے تھے یعنی کی دو رہ ساسن آپ کہہ سکتے ہیں دوید ساسن کہہ لاتا ہے اور یہ کب لاغ ہوا 1919 میں اور جو دوید ساسن نے اس کو 1935 میں ختم کر دیا گئے تھا دھیان رکھنا 1935 میں اس کو ختم کر دیا گئے تھا اور 1935 میں کیا کر دیا گئے تھا پرانتی سوائیتہ لاغو کر دی گئی تھی یعنی کی راجہوں کو پھر سے آجات چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب مطلب کمپنی کا یا پھر جو انگریج ہے ان کا جو ریاست ہے ان پر کوئی بھی ادھکار نہیں رہے گا اب وہ سوہتن تر ہے اپنا نیرنے لینے کے لئے ٹھیک ہے تو 1935 میں پرانتی سوائیتہ لاغو کر دیا یعنی جب پرانتو مطلب جو بھی ریاست ہے ان کا خود پر اپنا آپ کانٹرول رہے گا وہ جو بھی پھیچھ لیں گے وہ خود سے لے سکیں گے انگریجوں کا ان پر کوئی نیرنے نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ پرانتی سوائیتہ کب لاغو ہوئی 1935 سے ٹھیک ہے تو یہ 1935 سے لاغو ہوئی اور دویت سارسن 1919 کے ادھینیم میں لاغو ہوا اور جو دو ادھینیم ہے 1919 بار سرکار ادھینیم 1919 اور 1935 یہ اسی سے مطلب خاص انہی میں سے ریلیٹیڈ آپ سے پرسن پوچھے جائے گا ٹھیک ہے ان کی ویسے کیا ہے اور ان کا کیا مطلب پرکڑتی ہے کیا میں تو اس پر سرکار کی پرسن پوچھے جا سکتے ہیں 90% پرسن بنے کے چاند سج رہتے ہیں تو میں نے آپ کو اس کی ایک تیوری مطلب آپ کہہ سکتے ہیں بیسک پانوڈیشن بتا دیا ہے اب ایک پرسن آتا ہے نیاک سرکریت تک کیا ہوتی ہے تو دیکھیں نیاک سرکریت تا وہ چیز ہوتی ہے مان لیجی بھارت کی بات یہ سب میں لاغو ہے بھارت امریکہ جیسے دیسوں میں اندر تو لوگتان در دیسوں میں یہ لاغو ہے تو نیاک سرکریت تا وہ چیز ہوتی ہے مان لیجی بات کی سرکار نے کوئی قانون بنا دیا اور وہ قانون مان لیجی کی ناغریکوں کے خلاف ہے دیس کے سمیدان کے خلاف ہے یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیس کے ناغریکوں کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولادکار جو بھی ہوتے ہیں ان کو آپ وپرید ہوتے ہیں یا پھر دیس کے سمیدان اس کو کمجور کرتے ہیں تو اس پرکار کی جو بھی قانون ہوتے ہیں تو اس کا کیا کرتی ہے جو نیالی ہوتے ہیں وہ اس کی جانس کر سکتے ہیں قانون کو اس جانس کر کے وہ کیا کر سکتے ہیں اس قانون کو رد کر سکتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے اس قانون کو واپس ہٹاؤ یا پھر وہ اس قانون میں سنسودن کروا سکتے ہیں کہ اس قانون میں یہ یہ کمی ہے اس کو صدار ہو جو بھی مطلب قانون اپنے حساب سے اس قانون کو مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جانس کر سکتا ہے تو اس کو ہم نائک سکریتہ کہتے ہیں یعنی کی دیش کے اندر امارے دیش کے اندر اور امریکہ میں بھی یہ نیک شکریتہ لاغو ہے ٹھیک ہے اور امار دیش میں یہ نیک شکریتہ امریکہ سے ہی لی گئی ہے یعنی کی جو سنسد ہے اس کا قانون کا نیرکشن کون کر سکتا ہے یہ کوٹ کر سکتا ہے یہ نیا لے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار نو منٹ دس منٹ ہو گئے ہیں میں آپ کیا دوں پانچ منٹ کا بولت تھا مگر یہ ایمپورٹنٹ رہنے والا دیان سے ان کو آپ کو رٹ کے چلے جانا یہ آپ کے جو ہے کم سے کم آپ کی یہ ویسے تو ایک ایک نمبر میں اگر آئیں گے تو دس نمبر آپ کے بنا دیں گے اور نمدہ اتمک لگتر اتمک آئیں گے تو آپ ان سے ریلٹیڈ مضب سب وہاں پر لکھ کے آ جانا تو آپ کے اچھے سنمر آئیں گے ویسے آپ جانتے ہیں پرائیویٹ سٹوڈنٹس کے اکثر آپ کہہ سکتے ہیں ڈیو یا پھر فیل والی سمجھ آتی ہے تو آپ اچھے سے لکھنا اچھے سی مضب آپ کنٹینٹ اچھا لگنا آپ کا سب اچھے پکڑ کے رکھنا پھینکا لوگی کم سے کم کرنا اور دس پیج بھر کے آ جانا کم سے کم آپ پاس ہو جاؤ گے پاس نہیں ہوں گے آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے یہ میری امید ہے آپ کو بیسٹوڈ لکھے ملتے ہیں پھر آپ کے ایکزام کے بعد کسی اگلے ویڈیو میں تو پھر جہین جہ بارد